اسلام علیکم فرنس امیر کہتا ہوں کہ سب بھائی خیریت سے ہیں تو فرنس آج ہم ایک بہت ہی امپورٹن ٹاپک کے اوپر ڈسکشن کریں گے وہ ٹاپک ہے کہ آپ شیطان کے ٹریپ کو سمجھیں کہ وہ کس طرح سے آپ کو اس اڈکشن کی طرف لے کر جاتا ہے ویڈیو کا اغاز کرنے سے پہلے اگر آپ نے چینل کو ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا آپ چینل پر نیو ہیں تو چینل کو سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن کو بھی پریس کر لیں تاکہ میری ہر نیو ویڈیو کا نوٹیفکیشن آپ کے سامنے شو ہو جائے تو چلیں اپنی گفتگو کا اغاز کرتے ہیں کہ انڈرسٹینڈا ٹریپ آف شیطان کہ شیطان کے ٹریپ کو سمجھیں کہ وہ کس طرح سے آپ کو اپنے جال میں پھنساتا ہے وہ ڈائریکٹ آپ کو یہ نہیں کہے گا کہ آپ پورنوگرافی دیکھو اور پھر ماسٹر بیشن کرو وہ آپ کو آہستہ آہستہ سے اپنے جال میں پھنساتا ہے جب آپ اس کے اس ٹریپ کو سمجھ جاؤ گے تو بہت آسانی سے آپ پورن اور ماسٹر بیشن کی اڈکشن سے باہر آ جاؤ گے تو چلیں میں آپ سے ابتدا سے اس ٹاپک کے اوپر گفتگو کروں گا کہ وہ کیسے آپ کو اپنے جال میں پھنساتا ہے تو فار اگزمپل آپ نے آج خدا نہ خواستہ پورن ویڈیوز دیکھی ہیں تو آپ کے اندر ایک گلٹ پیدا ہوتا ہے اور آپ کا ضمیر آپ کو ملامت کرتا ہے کہ یہ آپ نے بہت برا کیا تو آپ یہ اہد کرو گے آج سے ہی کہ میں آئندہ کے بعد یہ ویڈیوز نہیں دیکھوں گا اور آپ یہ پکا ارادہ بھی کر لیتے ہو کہ میں ایسا نہیں کروں گا ٹھیک ہے آپ نے یہ اہد کر لیا بہت اچھا کیا لیکن آپ یہاں پر ایک مسٹیک جو کرتے ہو وہ یہ ہے کہ آپ اپنی بد نگاہی کی جو عادت ہے اس کو ختم نہیں کرتے آپ پون تو نہیں دیکھ رہے لیکن آپ کیا کر رہے ہو آپ فلمیں دیکھ رہے ہو آپ ڈرامے دیکھ رہے ہو جس میں آپ کے سامنے نامحرم عورتیں آتی ہیں تیس دن چالیس دن تک شیطان آپ کو یہ فلمیں دکھائے گا ڈرامے دکھائے گا اس میں کچھ ایسے مناظر بھی فوہش آپ کو دکھائے گا جس کے ذریعے سے آپ کے اندر شہوت بیدار ہوگی لیکن پھر تیس یا چالیس ساٹھ دن کے بعد ایک ایسا وقت ضرور آئے گا جب وہ آپ کے اندر جو شہوت ہے اس کو پیک پر لے کر جائے گا وہاں وہ جا کر آپ کو بے کابو کر دے گا پھر آپ کیا کرو گے آپ فلمیں اور ڈرامیں چھوڑ کر نہ چاہتے ہوئے بھی پون کی طرف جاؤ گے یہ ایک اس کا بہت ہی نازک جال ہے ٹرائپ ہے جس کو آپ کے لئے سمجھنا بہت ضروری ہے اگر آپ شیطان کے اس ٹرائپ کو سمجھ جاؤ گے تو ایزیلی اس اڈکشن سے باہر آ جاؤ گے اگر آپ چاہتے ہو کہ میں ہمیشہ کے لئے پون اور ماسٹر بیشن سے باہر آ جاؤں تو اس کے لئے آپ کو بدنگاہی سے توبہ کرنی ہوگی چھوٹی سے چھوٹی بدنگاہی کو بھی آپ نے روکنا ہوگا کیونکہ جڑ تو یہ بدنگاہی ہی ہے پہلے آپ بدنگاہی کرتے ہو اس کے بعد پھر آپ پون ویڈیوز کی طرف جاتے ہو then آپ پھر ماسٹر بیشن کی طرف جاتے ہو امید ہے کہ آپ کو یہ شیطان کا ٹرائپ سمجھ آ گیا ہوگا وہ تو مجھے دیکھ کر گالیاں دے رہا ہوگا کہ اس نے میرا ٹرائپ بتا دیا لیکن میرا مقصد تو آپ لوگوں کی رہنمائی کرنا ہے تو امید ہے کہ آپ کو کافی حد تک رہنمائی ملی ہوگی اگر آپ کا کوئی بھی کوئیسٹن ہے تو پلیز کومنٹ باکس میں ضرور پوچھیں میں آپ کو اس کا ضرور جواب دوں گا اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ